اس لوگ ڈاؤن کو ہنڈرڈ پنسٹ ایمپلیمنٹ کرنا ہے کسی صورت بھی یہ کلیر کریں یہ جو گاڑی میں یہ دفعہ 144 جب لگ گئی تو گاڑی میں جب خاص تعداد سے اوپر لوگ وہاں نکلیں گے تو فوری طور پر ناکے پر روک کے آئی ڈی کاٹ چیک کریں گے اور واپس بیجنگوں نے واپس جائیں گے گاڑیاں نہیں چلنی یہاں پر یہاں پر سڑکوں پر لوگوں نے اپنے گھروں میں رہنا ہے لوہر سمیت پنجاب کے مختلف ازلہ میں اس موقع کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ نے ڈنڈا اٹھا لیا دفعہ 144 اور سمارٹ لوگ ڈاؤن پر سختی سامل درامت کروائے جائے گا شہنیوں کو گھر میں رہنے کے ہدایت ڈی آئی جی آپریشنز لوہر کا پولس فورس کو 24 گھنٹے متحرک رہنے کا پیغام کہا سمارٹ لوگ ڈاؤن میں صرف امرجنسی سرویسز چلیں گی باقی سب بند کروائے جائے لہور گجنوالا، حافظ آباد، ناروال، قصور، شیخ اپران، انکانہ صاحب اور سیالکورٹ پہ محلیاتی اور ہیلتھ امرجنسی کے تحت پابندیوں کا اطلاق اتفار 12 نویمبر تک ہوگا تعلیمی دارے، سرکاری اور نجد دفاتر، سینما، پارکس اور ریسٹرانٹ بند رہیں گے وزیرالہ کا کہنے کہ آج اقبال ڈے پر تھوڑی نرمی کل سے سختی ہوگی لہور کی فضا آج بھی انتہائی آلودہ اور مزرع صحت دنیا کے آلودہ شہروں میں آج لہور کا دوسرا نمبر دھند کے باعث حد نکاح کم ہونے سے ملتان سے خانوال اور عبدالحکیم تک موٹروے بند، ترجمان موٹروے کے مطابق سموک سے موٹروے ایم فور شورکورٹ سے پنڈی بھٹیاں تک بند کر دی گئی کونگو وائرس سے متاثر بلوچستان کا ایک اور مریض کراچی میں انتقال کر گیا محکمہ صحت سندھ کے مطابق تیس سال کے میر کو بلوچستان سے کراچی کے نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا بلوچستان سے کونگو وائرس کے سولہ مریض نجی اسپتال منتقل کیے گئے تھے جن میں سے دو ڈسچارج ہو گئے بارہ زیر علاج کرکیٹ ورلڈ کپ سیمی فائنل کی چوتھی ٹیم کے لیے رسہ کشی سیرلنکا اور نیوزیلنڈ کا اہم میچ آج ہوگا سیرلنکا کے خلاف فتح نیوزیلنڈ کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات روشن کر دی گی جس کے بعد پاکستان اور افغانستان اپنے میچ اس بڑے مارجن سے جیت کر ہی رن ریٹ میں نیوزیلنڈ سے اوپر آ سکتے ہیں آج نیوزیلنڈ کو شکست ہوئی یا میچ باری سے متاثر ہوا تو پاکستان کی سیمی فائنل تک رسائی کے امکانات بہت زیادہ ہوں گے افغانستان صرف پاکستان اور نیوزیلنڈ کی ہار اور اپنی جیت کی صورت میں ہی سیمی فائنل کھیل سکتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ نیوزیلنڈ کو شکست ہو اور پاکستان اپنا میچ جیت جائے اور افغانستان جنوب افریقہ کو بڑے مارجن سے ہرائے تو ہی سیمی فائنل کھیلنے کا اہل ہوگا پی سی بی نے انزمام الحق کا استیفہ قبول کر لیا بورڈ انزمام الحق کے حوالے سے تحقیقات جاری رکھے گا انزمام الحق کے استیفے کے بعد ان کی اس الیکشن کمیٹی کا برقرار رہنا بھی مشکل انزمام الحق کے بیان پر موقف دیتے ہوئے پی سی بی نے کہا ہے انزمام الحق کی ایمیل مل گئی ہے تحقیقات کر لیں پھر جواب بھی دیں گے انہیں بلائیں گے بھی انزمام الحق کو خوب پتہ ہے کہ تحقیقات مفادات کے ٹکراؤ کی ہو رہی ہے تحقیقات پر انزمام کو میڈیا سے بات نہیں کرنی چاہیے وہ استیفہ دیکھ کر چھے مہینے تک میڈیا سے بات نہیں کر سکتے چیئرمن پی سی بی پر یہ الزام درست نہیں کہ وہ دوسروں پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں ٹیم اچھا کرے یا برا کرکٹ بورڈ ٹیم کے پیچھے کھڑا ہے تین چار مہینوں کے ایکسچنشن کی بعد انزمام کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے پی سی بی نے چیئرمن کے بیان کی وضاحت میں کہا کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ سب کو فری ہینڈ دیا ہے کوئی تبدیلی نہیں کی انزمام بڑے کرکٹر ہیں بورڈ ان کی عزت کرتا ہے ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی ٹیم منتقب کرنے والے انزمام الحق نے زکار شف و ٹرکٹ بورڈ دونوں کو نشانے پر لے لیا کہا کہ ورلڈ کپ کے دوران الزامات تو لگا دیئے گئے لیکن بورڈ اب انکوائری کے لیے نہیں بولا رہا نہ رابطہ کر رہا ہے اور نہ ای میلز کا جواب دے رہا ہے نہ بورڈ یہ بتا رہا ہے کہ کس چیز کی انکوائری ہو رہی ہے استیفہ منظور نہ ہونے کا بھی ٹی وی سے علم ہوا جیو نیوز کے پروگرام کیپیٹل ٹاک میں گفتگو کے دوران بولے زکار شف اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تین تین چار چار مہینوں کی ایکسٹینشن کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں تین چار مہینوں میں آپ کیا کر لیں گے انزمام الحق مفادات کے ٹکراؤ کے الزام لگنے کے بعد چیف سیلیکٹر کے عہدے سے مصطافی ہو چکے ہیں پی سی بھی انزمام الحق کے خلاف مفادات کے ٹکراؤ کے الزامات کی انکوائری کر رہا ہے